اونچی اونان بھرنے والا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ذہین پرندہ اکاب صرف ایک ہی پرندہ نہیں بلکہ دنے میں سب سے بہتر شکاری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کی دنیا بھار میں ساٹھ سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں یہ وہ پرندہ ہے جس کی مثال لوگوں کو دی جاتی ہے کہ بلند کردار ہونا ہے تو اکاب کی طرح بنو اس کے علاوہ بہت سی حیرت انگیز معلومات جانئے اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنے اقاب کی عام طور پر عمر 20 سے 30 سال ہوتی ہے لیکن اکثر اقاب 60 سال تک زندگی جیتے ہیں کہا جے جاتا ہے کہ اقاب کو 40 سال کی عمر میں دوسری زندگی ملتی ہے کیونکہ اس کے بعد وہ 5 ماہ اتنی تقلیفوں سے گزرتے ہیں اور ایک نوم ولود اقاب کی طرح دوبارہ صحت مند ہو جاتے ہیں اس کی چونچ میں شدید تقلیف کے باعث وہ کچھ پکڑ نہیں سکتا اور پھر خود اپنی چونچ کو پہاڑوں اور درختوں میں مارتا ہے تاکہ یہ ٹوٹ جائے اور پانچ ماہ بعد جب یہ دوبارہ واپس آتی ہے تو یہ ایک بار پھر کھانے پینے اور شکار کے لائک ہو جاتی ہے درختوں پر سب سے بڑا اور مضبوط گھونسلہ بھی اقاب ہی بناتے ہیں یہ گھونسلہ 20 فٹ گہرا 9 فٹ شوڑا اور تقریبا 2 ٹن وزنی ہو سکتا ہے جنہ کے سب سے بڑے اقاب کے پر 250 سنٹی میٹر سے زائد لمبے ہوتے ہیں اور یہ اقاب بڑے جانروں کے شکار کے لئے جانے جاتے ہیں جن میں حرن، فکریاں اور بندر شامل ہیں ہیفل پائن کے اقاب جنہ کے سب سے طاقتور وزنی اور بڑے اقابوں میں سے ایک ہیں ان کی لنبائی 102 سنٹی میٹر جبکہ وزن 8 کلو گرام تک ہوتا ہے اقاب کی نظر انسانوں کے مقابلے میں 5 گناہ زیادہ تیز ہوتی ہے انسان کے بنائی طور پر صرف تین رنگ دکھائی دیتے ہیں جبکہ اقاب پانچ رنگ دیکھ سکتا ہے اقاب کی میریٹل ایگل نامی قسم طویل وقت تک بغیر پارہلائی بھی اوچھی پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اقاب شاخ پر بیٹھ کر بھی سو سکتا ہے سوتے میں اس کے پاؤں شاخ کو جکڑ لیتے ہیں جس کے لئے سے یہ گرتا نہیں ہے دنیا کے بے شمار ممالک میں اقاب کو فوجی نشان کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے دنیا بھر میں ساٹھ اقسام پائی جاتی ہیں جن میں زیادہ تار افریقہ جبکہ بعض امریکہ اور اسٹریلے میں بھی پائی جاتی ہیں مادہ اقاب نر کے مقابلے میں زیادہ بڑی اور طاقتور ہوتی ہے اس کی ایک جسم مارشل ایگل بھی ہے اب تک اقاب نے جس سب سے بڑے جنرل کا شکار کیا وہ ایک حرن تھا جس کا وزن ستائیس کلو گرام تھا اس حرن کا وزن شکار کرنے والے اقاب سے آٹھ گنا زیادہ تھا اقاب ایک ذہین پرندہ بھی ہے مثال کے طور پر یونان میں گولڈن اقاب کچھوں کا شکار کرتے ہیں اور ان کا خاول توڑنے کے لئے انہیں بلانترین چٹانوں سے نیچے پھینکتے ہیں ستر سال کی عمر تک پہنچنے کے لئے اس شکاری پرندے کو سخت مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے جب اس کی عمر چالیس سال ہوتی ہے تو اس کے پنجے زیادہ شکار کرنے کے قابل نہیں رہتے اس طرح اس کی مضبوط چونج بھی عمر کے بڑھنے سے بہت پیڑی ہو جاتی ہے اور اس کے پر جس کے ذریعے وہ پرواز کرتا ہے بہت بھاری ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے اسے اڑنے میں دکت پیش آتی ہے چنانچہ وہ پہاڑوں میں جاتا ہے اور سب سے پہلے اپنی چونج کو پتھروں پر مارتا ہے یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے اور کچھ دن بعد جب نئی چونج نکل آتی ہے تو اس سے سارے ناخن اکھار دیتا ہے جب نئی ناخن نکل آتی ہیں تو وہ چونج اور ناخن سے اپنا ایک ایک بال اکھار دیتا ہے اور اس سارے عمل کے لئے اسے پانچ ماہ کی طویل تقلیف اور مشکل سے گزرنا پڑتا ہے پانچ ماہ بعد جب وہ اڑان بھرتا ہے تو پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے نئے جنم لیا ہو اس طرح وہ مزید تیس سال زندہ رہ پاتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں